نمسکار نئی سرکار کے گٹھن کی بات ہو گئی ہے الیکشن کے ریجلٹ آ گئے ہیں ابھی اس پر ہم بات نہیں کریں گے آج میں ایس ایس آر واریئر کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر کے آیا ہوں اور ایس ایس آر کے جتنے بھی پرشنسک ہیں ایس ایس آر کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے میں پچھلے کئی مہینوں سے ایک انسان کے پیچھے لگا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہم کو سمیہ دے دیں ہم کو وقت دے دیں ان کے پاس وقت نہیں تھا جب بھی میں ان کو فون کرتا تھا کبھی وہ گوہ میں ہوتے تھے کبھی ممبئی میں ہوتے تھے کبھی ہریدوار میں ہوتے تھے کبھی بینگلور میں ہوتے تھے کبھی باہر ہوتے تھے کبھی دیش کے بھی باہر ہوتے تھے اور ہماری کوشش یہ رہتی تھی کہ ایک بار بھی ان سے ملاقات ہو جائے ایک بار وہ ہمارے سٹوڈیو میں کچھ دن پہلے آئے تھے میں نے ان سے درخواست کیا اس دن ہی میں اس معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم جب تک اس معاملے میں اپنے پرینام پر نہیں پہنچیں گے تب تک میں آپ سے اس بیشے میں کوئی بات نہیں کروں گا میں ان کو ایک ایک ساکھ دے رہا تھا سب کچھ دے رہا تھا وہ ہماری بات سنتے تھے گمبھیرتہ سے کوئی ٹپپڑی نہیں کرتے تھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے میں ان کو کہتا تھا کہ صاحب میں آپ کو اتنے ورشوں سے جانتا ہوں اور آپ کی زیادہ تر باتیں سچ ہوئی ہیں ابھی تک جتنی بھی باتیں کہیں ہیں آپ نے لگ بھگ لگ بھگ باتیں سچ ہوئی ہیں آپ کوئی جوتی شاستری نہیں ہیں آپ کوئی بھوش وقتہ نہیں ہیں آپ ایک ویجیان کے ویجیان کے شودھک ہیں ویجیان کے شودھ کرتا ہیں اور اس اپنے شودھ کے آدھار پر جو آپ کہتے ہیں اس سے بات بلکل سپسٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ کبھی بھی میری بات کو نہیں مانتے تھے آج میں اپنے سسر واریور کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو لڑائی شروع کی ہے سوشانت کو نیائے دلانے کی ستی تک پہنچنے کی اس میں ایک مائلسٹون ہمیں مل گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ مائلسٹون کون سا مائلسٹون ہے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ جس ادھیاتمکتہ میں بھروسہ رکھتے تھے کہ نہیں کہیں کہیں ایشور ہے اوپر والے سب جانتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جرور راستہ نکالیں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے سار خود کو ختم کر لے اس لیے ہم لوگ لڑائی بھی لڑ رہے تھے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں آگے بھی لڑائی لڑیں گے عدالت میں لڑ رہے ہیں میڈیا کے مادھیم سے لڑ رہے ہیں یہ بات دب نہ جائے کوئی دبا نہ دے اس لیے لڑاتار اس مردے پر بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی سمرتی سے یہ لوک نہ ہو جائیے اس لیے ہر ایک انترال پر ہم آ کر کے آپ سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ دیتے ہیں کیوائیب نیٹورک لگاتا اس مدے پر بنا ہوا ہے کوئی بھی جو مدہ اٹھاتا ہے کیوائیب نیٹورک کوشش کرتا ہے اس کے تہ تک جانے کی اور جیسے ہم نے سہارا کی نویشکوں کی مدے کو اٹھایا ہم اس کے پرنام کے طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت دور نہیں ہے پرنام بی آئی ایل کے طرف بڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پی آئی ایل لگا دیا ہے گرمی کی چھٹی چل گئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن آج میں جو آپ کے لیے ایک خبر لائیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سا فلتہ ہمیں مل رہی ہے اور ہماری نیت صحیح دشاہ میں کام کر رہی ہے اور ہم کو عشور پر بھروسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سار خود ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں سوشانت خود ہمیں بار بار آ کر کے پریریت کر رہے ہیں کہ آپ اس مدے کو چھوڑیے گا مت بار بار اگر میں یا سوشانت کے پرسندسک ان کے اس مدے کو چھوڑنا بھی چاہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ایسا لگتا ہے کہ سوشانت اوپر سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ چپ مت رہیے کچھ نہ کچھ بات کیجئے کچھ نہ کچھ نکالیے کچھ نہ کچھ دواب بنائیے اور مطروں آج جو میں آپ کے لیے خبر لے کے آیا ہوں وہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک دیکھتی سے میں ملاقات کروانے والا ہوں اور یہ سب سے بڑی خبر ہے ایس آئی ٹی اور سی بی آئی کے لیے کیونکہ یہ دیکھتی جو آج بولنے والے ہیں ہمارے ساتھ وہ میں آج آپ کو سیدھا ان سے ہی بات کراؤں گا لیکن جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا آپ ہمیں زد کرتے تھے کہ سر آپ کیامرہ پر بتائیے کیامرہ پر بتائیے بہت سارے لوگ ان کو سوامی کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں میں انہیں ایک ویجانی کہتا ہوں شوذ کرتا کہتا ہوں میں انہیں انہیں کہا کہ آپ جو بھی بتائیے مجھے کیامرہ پر بتائیے بیہائنڈ دی کیامرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے بھی پرنگ کیا تھا کہ میں جو بھی بتاؤں گا آپ کو ساف ساف کیامرے پر بتاؤں گا تو میں سواگت کرتا ہوں جن کو میں اتنے دنوں سے فالو کر رہا تھا اتنے دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ آئیں اور اس دشاں میں کچھ بتائیں گننے کی کڑی بونیاد جسے مراتھی میں کھڑکیا اور کچھ اتر بھارک کے کشیتروں میں کھڑکھی بھی کہا جاتا ہے اسے کیول بھولانات کا 2-in-1 battery operated harvester کم brush cutter آسانی سے اور بینا رکاوٹ کے کٹ سکتا ہے موسیقی